جی جناب کیسے ہیں آپ سب ایک اور ویڈیو لے کر زبردست ٹاپک پر میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں بہت دنوں کے بعد میں دوبارہ ایسی کوئی ویڈیو بنا رہی ہوں جس کے اندر بیبیز کا کوئی ایشوی ڈسکس کر رہی ہوں یا نئے بننے والی ماں کے لیے کوئی ٹپس دینا چاہ رہی ہوں مسروفیت تھی بہت زیادہ ورکنگ وومن میں ہوں ساتھ میں میرا ایک چھوٹا سا بیبی ہے چوبیس گھنٹے کی مسروفیت وہ ہے تو اب تھوڑی سی کچھ فرصت ملی ہے تو میں نے سوچا کہ اپنا سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے چھوڑا تھا بہت سارے کافی سارے لوگوں نے بتایا کہ آپ بچوں کے جو دان نکلتے ہیں اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنائے تو سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر ذرا سب ہی آپ کے بچے کے دان نکلنا شروع ہوئے ہیں تو فوراں بس آپ نے یہاں کہا کہ میرے لگتا ہے میرے بچے کے دان نکل رہے ہیں تو آپ کو لوگ فوراں مشورہ دیتے ہیں کہ بائیو ٹوئنٹی ون دیں لیکن کبھی آپ نے رکھ کے سوچا ہے کہ بائیو ٹوئنٹی ون کیوں دینی چاہیے بائیو ٹوئنٹی ون کیا ہے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے جی جی مجھے پتا ہے کہ آپ کی امی نے ان کی امی نے اور ان کی امی نے بھی بائیو ٹوئنٹی ون ہی دیئے اپنے بچے کو اور بائیو ٹوئنٹی ون کھا کر ہی بچوں کے دان نکلیں پاکستان میں لیکن بائیو ٹوئنٹی ون پوری دنیا میں بین کی گئی ہے اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے بائیو ٹوئنٹی ون کے اندر جو ایک انگریڈینٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہی جو ہماری فرٹلائزر ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے اور جو گلاس بنانے والی فیکٹریز ہیں اس کے اندر یہ انگریڈینٹ استعمال ہوتا ہے اور یہ بائیو ٹوئنٹی ون کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس کی اولٹی ہے بہت سارے نقصان ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے دانتوں کی جو انٹرنل کیمسٹری اس کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں دانتوں کو انٹرنلی ڈیمیج کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کو ڈینٹل ہسپیٹل کے چکر لگانا پڑتے ہیں دانت نکلنے ایک نیچرل پروسس ہے جب آپ کے بھی ہمارے بڑے ہیں ہم لوگوں کے بھی جب دان نکلتے ہیں تو وہ دو تین دن یہ ایک ہفتے کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی جگہ وہاں سے بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے اور مسوروں کے اندر سے دان نکل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پورے سکل اور اس ایریا میں درد ہوتا ہے اور سم ٹائم اگر بہت شدید اور تو بخار ہو جاتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے دان نکلنے کا یہی سب بچوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے اس کے اندر یہ بائیو ٹوئنٹی ون دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا الٹا ہی نقصان ہے اب اس کے اندر ڈاکٹرز کیا سیجیسٹ کرتے ہیں اور میں نے سسی کے ساتھ کیا کیا سسی کے جو پہلا دانت ہے وہ نکلا تھا آٹھ ماہ کی عمر میں دو دانت ایک ساتھ نکلے تھے نیچے والے تین دن بہت زیادہ ٹف تھے بلکل کیونکہ سسی صرف رو رہی تھی اور اس کو بتانی پاری تھی لیکن ہم انڈرسٹین کر سکتے تھے کہ اس کو دانتوں میں در دو رہا ہے مسوڑے پہلی دفعہ کھلتے ہیں اس میں سے پہلی دفعہ دان نکلتے ہیں اس کے لئے ہم نے صرف اس کو پینڈال دی پینڈال میں کیونکہ بچے کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ کبھی اتر رہا ہوتا ہے کبھی چر رہا ہوتا ہے بخار بچے کو ہم لوگوں نے آپ نے صرف پینڈال دینے ہوتی ہیں ٹی تھرز کا ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن وہ صحیح صرف سترے دھلے گئے اور ان کو فریزر میں آپ فریز کر کے تھنڈے دیں بچوں کو خارش کرنے میں وہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ تین دن آپ کو تھوڑے سے ٹف لگیں گے چوتھے پانچوے دن سے بہتر ہی آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن بائیو ٹینٹی ون کا مشورہ ہمیں بھی سب نے دیا تھا ہم نے بائیو ٹینٹی ون یوز نہیں کیا ایک ہفتے کے اندر اندر سسی کی یہ کنڈیشنز ٹھیک ہوگی اور وہ پروپرلی دوبارہ سے اس نے نارمل روٹین کے طرف آگی اب اس کے اندر ایک چیز آپ نے بہت زیادہ کون کون سی اعتیاتے کرنی ہے اور کیا کیا آپ نے کرنا ہے جس سے آپ بچے کو کمفرٹ پہنچا سکتے ہیں بچے کو آرام دے سکتے ہیں لیکن یہ فالتقی سمکی اگر بائیو ٹینٹی ون دیں گے اس سے کوئی فائطہ نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی پین میں ریلیز نہیں ہوتا ہے بچے ویسے بھی بائیو ٹینٹی ون کھا کے بھی رو رہے ہوتے ہیں چرچڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو موشن ہو رہے ہوتے ہیں بخار ہو رہا تھا اچھا اب یہاں پہ جو ایک غلط فہمی ہے بچے کو بخار ضرور ہوتا ہے موشن بھی ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ موشن نہیں ہوں گے جب آٹھ ماہ کی تھی سسی تب سسی کو موشن نہیں ہوئے صرف بخار تھا لیکن اس کے بعد جب آگے آتے ہیں نا دانت اس میں موشن کی ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے چلنے والا ہو جاتا ہے اور جب بچے کو خارش ہوتی ہے تو اس نے ہر چیز مو میں ڈالنی ہوتی ہے تو یہ جو موشن ہوتے ہیں بچے کو یہ صرف وہ چیزیں جو مو میں سنسٹیو ہوئی بھی ہوتی ہیں جگہ تو انفیکشن جلدی ہو جاتی ہے اور بچے کو موشن ہو جاتے ہیں اس دفعہ اب بھی سسی کا تیسرا دان نکلے اوپر والا پچھلے پورا ہفتہ اسی سیچویشن میں گزرا تھا تو سسی کو موشن ضرور رہے کیونکہ کرولنگ کرنے والا بچے اور ہاتھ بار بار دلانے کے باوجود بھی بچے چادر، سوفا، ٹیبل، فرش پہ ہاتھ مار رہے اور وہاں سے جو بھی چیز اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بچے مو میں ڈال رہے تو فورا انفیکشن ہو جاتا ہے اس لئے موشن ہوئے اب اس کے اندر آپ صرف کیا کر سکتے ہیں بچے کو اوار ایس یا نمکول دیں پانی بنا کے رکھ لیں وہ دیں اور دوسری چیز بچے بلکل کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے اب ایٹھ مند کا بچے بھی سولیڈ لے رہا ہوتا ہے لیکن جب دان نکلتے ہیں بچہ کچھ بھی نہیں کھاتا جو بوائل ایگ ہے یا کوئی بھی پتلی چیز جو آپ بنا کے دیتے ہیں نرم سی کوئی غزہ وہ بچہ نہیں کھائے گا وہ صرف فیڈ کرتا ہے اگر وہ مدر فیڈ پہ ہے تو وہ مدر فیڈ لے گا اور اگر وہ بوٹل فیڈ پہ ہے تو بوٹل فیڈ لے گا آپ بھی زبردستی نہ کریں پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کھا نہیں رہا کھا نہیں رہا سوچیں نا ذرا جب ہمارا بھی دان نکل رہا ہوتا ہے تو ہم اس سائٹ سے کھائی نہیں پاتے اور دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ ایک درد کی کیفیت ہوتی ہے زبردستی بچوں کے موں میں ٹھونسنے کی کچھ بھی کوشش نہ کریں اس ایک ہفتہ سے ماہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں بار بار فیڈ کروائیں بچے کو اس سے ریلیکس بھی ملتا ہے اس کے دانتوں میں اس کے مسوروں میں جو خارش ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور بچہ زیادہ سے زیادہ ماہ کی قربت جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چرچڑے کرنکی ہو جاتے ہیں اور وہ بس کہتے ہیں کہ ماہ ہمیں اٹھا کے رکھیں ماہ ہمارے ساتھ لیٹی رہے اس سے بچوں کو سکون ملتا ہے آپ جتنا بچے کو پر سکون رکھیں گے جتنا بچے کا زیادہ زیادہ فیڈ کروائیں گے تو اس سے بچے کی وہ بہت جلدی ریکور کرے گا اس سیچوشن سے اس کے جو مسوروں کی تکلیف ہے وہ کم ہوگی سیم میں نے یہی کیا سیسی کو فیڈ کروائیا زیادہ سے زیادہ سولیڈ بلکل بند کر دیا کیونکہ بیبی نہیں کھا رہا آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں کہ دہی دے سکتے ہیں دہی تھنڈا نہ ہو وہ روم ٹیمپریچر پہ ہو فریش ہو کھٹا نہ ہو اور ساگو دانہ بنا کے دے سکتے ہیں لیکن وہ بچہ ایک سے دو چمچ کھائے گا یا تین چمچ اس کے بعد وہ نہیں کھائے گا کیونکہ وہ اس کا موڈ بھی نہیں ہے اور اس کو چمچ بھی لگ سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ تنگ ہو رہا تھا آپ زیادہ سے زیادہ سارے کان چھوڑ دیں اس موقع پہ گھر والوں کی سپورٹ ہزبین کی سپورٹ آپ کا جوائن فیمیل سسٹم ہے تو جو بھی گھر کے بزرگ ہیں ان کی سپورٹ بہت ضروری ہے کہ اگر ماں کو گھر کے کاموں میں اور جا کے رکھا جائے گا کہ اس نے کھانا بھی بنانا آٹا گوننا ہے روٹی بنانی ہے صفائیاں کرنی ہے کپڑے استری کرنے چائے دینی ہے یہ کرنے وہ کرنے تو بچہ اگنور ہوگا اور بچہ اور زیادہ آپ کو ڈسٹرپ کرے گا اور آپ لوگ اور چلچلے ہوں گے کہ اس کو کیا ہوگا یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا اس ایک ہفتے کے لئے ماں کو بالکل سب کاموں سے ازاد کر دیں اور ماں کو اور بچے کو زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ ٹائم دیں وہ زیادہ سے زیادہ وقت ایک ساتھ گزاریں اور آپ نے صرف اس تکلیف میں بچے کو وہ بھی ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے خود آپ نے نہیں دینا پیراسٹمول دے سکتے ہیں پینرول دے سکتے ہیں یا بروفین درد میں آرام کے لیے یہ دی جاتی ہے اور آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یہ ان میں سے کوئی سی بھی دوائی دیں گے میں نے سسی کو صرف پینرول دی تھی کیونکہ اس کا صرف بخار ہو جاتا تھا اور وہ بھی پورا کانٹینئس نہیں رہتا تھا کبھی چڑ جاتا تھا جب تکلیف زیادہ ہوتی تھی تو اس سے ہو جاتا تھا آپ نے بخار کا بلکل دھیان رکھنا ہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جب زیادہ ہو رہا ہو تو چار چار گھنٹے کے وقفے سے پینرول دینی ہے اور میں نے سسی کو صرف پینرول دی تھی ہاتھ بار بار دلائیں اگر موشن ہو رہے ہیں تو او اور ایس کا پانی دیں اور زیادہ سے زیادہ بچے کے ساتھ وقت گزاریں ایک ہفتے کی اندر اندر بچے کی یہ کنڈیشن دانت ہلکا سا باہر آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کھانے پینے کی روٹین پر بھی واپس آ جاتا ہے وزن بھی گرے گا آپ کے بچے کا ایک ہفتے کی اندر تھوڑا سا آپ کو وہ کمزور بھی لگے گا لیکن یہ صرف اس کنڈیشن کی وجہ سے ہے اور جیسے ہی یہ کنڈیشن ٹھیک ہوگی بچہ واپس اپنا ویڈ گین کر لے گا اس کی واپس ایٹنگ روٹین جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس لئے بلکل بھی پریشان نہ ہو کہ بچے نے کھانا چھوڑ دیا اگر وہ نہیں کھارا آپ اس کی کنڈیشن سمجھیں اور اس کو کھانے پینے کے لئے زبردستی مجبور نہ کریں اور اس کے علاوہ بائیو ٹوئنٹی ون کا بلکل بائیکارٹ کریں اور آگے بھی کسی کو ریفر نہ کریں کسی کو بھی بغیر ایج چیزوں کو سمجھیں جب ایک پوری دنیا میں اس کو بین کیا گیا تو اس چیز کو سمجھیں اور انٹرنیٹ پر تھوڑا سا سرچ کر لیں اس کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو زیادہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی بائیو ٹوئنٹی ون بلکل بھی نہ کھائیں اپنے بچوں کو نہ دیں نہ کسی کو اس چیز کے لئے انکریج کریں میں بھی آپ لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے منع کروں گی یہ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے اور اس میں سے بچے نے گزرنا ہے آپ اس کو اس فیز کو آرام دے بنانے کے لئے جتنا بچے کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں اور انشاءاللہ بچے جو آپ کا بچہ بڑے آرام سے اس فیز سے گزر جائے گا جب فرس ٹائم سیسی کے دانت نکلے تھے تو ہم بہت پریشان ہوئے تھے لیکن اب ایک دفعہ اس سے گزر چکے ہیں تو اس دفعہ بلکل بھی ہم اتنے پریشان ہوئے اور بہت آسانی سے پتہ تھا کہ اب یہ کنڈیشن کیوں ہے تو زیادہ سے زیادہ بچے کو آرام دے رکھنے کی کوشش کیا اس کا جو درد ہے اس کو درد کیسے ختم کیا جا سکتا ہے صرف آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے آپ کے قادرت ہو جاتی ہے سمجھ آ جاتی ہے روٹین بچے کی تو آپ اس لئے اس میں سے بچہ بھی آرام سے گزر جاتا ہے اور پیرنٹس بھی تو فرس ٹائم جو پیرنٹس بنتے ہیں ان کو صحیح رہنمائی دینی کی کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کی زندگی آسان منانے کی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ پریشانیاں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں نیگٹیوٹیز پہلے ہی بہت زیادہ ہیں تو ماہوں کو کریٹسائز کرنے کی بجائے یہ تمہاری وجہ سے یا یہ ایسے یا ویسے آپ ان کو پروپر صحیح طریقے سے گائیڈ کریں ان کو سپورٹ کریں جہاں پہ ماہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے گھر کے کاموں سے اس کو ریلیکس کریں اس کو اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے دیں کیونکہ بچے کو بھی اس سیچویشن میں صرف ماہ ہی زیادہ سے زیادہ چاہیے تو آپ کو چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی دانتوں کا جو نکلنے یہ بچے کا ایک مائل سٹون ہوتا ہے اس کے اندر آپ کیسے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور آپ اس کے اندر چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے خود اپنے بچے کے ساتھ کی ہے تو ضرور کومنٹس میں بتائیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ مجھے بتائیں اور مزید آپ کون سے ٹاپکس پر بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ میرے کسی تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں گا اس ویڈیو کو آگے اپنے نئی بننے والی ماں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ایک بہت پریشان کن صورتحال ہوتی ہے جس میں ماں باپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیا کریں اور ان کو غلط رہنمائی کرنے والے بہت ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کوپریٹ کریں گے اور میرے اس سفر میں اویرنس پھیلانے کے میرا ساتھ دیں گے تینکیو